ناظرین آج میں دلچسپ تذیعہ پیش کرنے لگا ہوں سیرادن اکم امرانہ ساتھ کے حوالے سے اصل میں علم و عداد کا علم کا وجود یہ بڑا بزن لگتا ہے اور یہ حق ہے اور سچ ہے یہ علم بہت پورکل ہے تو بزارش ہے اسی علم کی مناظر پر سے میں آج تھوڑا سا مقصص تذیعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جناب مہتم امرانہ ساتھ کے حوالے سے دیکھیں اس پی آزم جس کو کہتے ہیں یا علم و عداد کی مناظر پر سے جو علم ہوتا ہے اس نے یہ ہے کہ نائن کے عدد کو بہت اہمیت حاصل ہے جس بندے کے ساتھ نائن کا عدد منصوب ہوتا ہے یا لگتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ بڑا ہی لکی ثابت ہوتا ہے اپنی ذریعہ بھی نائن ہے تو نائن کے عدد کی مناظر پر سے ایسے لوگ جن کا عدد نائن ہو تو نائن والے لوگ ہمیشہ ایک کو لید کرتے ہیں اور ہمیشہ مرتے دم تک اپنی شہرت اور عزت کو برگ را رکھنے میں کوشش کرتے اور کامیابیتے ہیں اب جو وقت جا رہا ہے اس مناظر پر سے میں آپ کو بتانا یہ کہتا ہوں کہ جناب محترم عمران خان صاحب کا عدد بہت اور روچپر ہے تو جناب محترم عمران خان صاحب اگرست کے مہینے میں بڑی تیزی سے عوام کو سرپرائز کشکیاں دیں گے اور اپنے مقصد میں کامجابی کی طرف کامجابی ہوتے نظر آ رہے ہیں اور سرپرائز کشکیاں دیں گے عوام کو اور عدد کی مناسبت سے جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سوا عمران خان صاحب کو پاکستان کا وزیری آزم بنتے کوئی نہیں رکھ سکتا اور میں عمران خان صاحب کے عدد کی مناسبت سے یہ تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک تو پاکستان کے وزیری آزم بن جائیں گے جیسے میں نے اکٹوبر نومبر میں کہہ رکھا ہے کہ وہاں تاک ان کا عدد مجھے خوشکبی دے رہا ہے تو یہ اینڈ آف تس یئر وہ وزیری آزم پاکستان بن جائیں گے جہاں تک تلق ہے پاکستان کے تمام وہ مسائل یہ پبلک کے امطلقہ ہیں تو اس میں یقیناً عمران خان صاحب پرک رہوں گے اور کامجابی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے اور تمام پاکستان عوام کے مسائل کامجاب کرنے میں آئی مین کامجاب ہو جائیں گے لیکن تمام مسائل حل کرنے میں کامجاب ہو جائیں گے کامجابی کے ساتھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ٹائم جا رہا ہے یہ عمران خان صاحب کا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کو سرپرائز پشنوی دیں گے تو ناظرین آپ کو بہت شکریہ ہے آپ سب اپنا خیار رکھیں اسلام علیکم اللہ پیس